بے زبانی زبان نہ ہو جائے ملکہ پکراج آپ بھی تھی چیپٹر ون میری پیدائش میں ریاست جمعوں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام حمیر پور ستھر تھا پیدا ہوئی یہ گاؤں اکھنور سے آرشنوں میل دور دریا کے کنارے پر واقعے تھا میری پیدائش بھی کسی موجزے سے کمنا تھی گاؤں میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا جسے گاؤں کے لوگ بابا روٹی رام کے نام سے پکارتے تھے سردی ہویا گرمی کبھی کپڑے نہ پہنتا بابا مجزوب تھا دریا کے کنارے کی وجہ سے سردی اتنی پڑتی تھی کہ جون کے مہینے میں بھی رات کو باہر سوتے تو بھاری رضائی اوڑنی پڑتی دریائی چناپ کا پانی برف کی طرح تھنڈا اور ہوا ایسی تھنڈی اور تیز ہوتی کہ بھاری رضائی میں بھی سردی سے دانت بچنے لگتے گاؤں کے پاس دریا کی اتنی چڑھائی تھی کہ دیکھنے میں بجائے دریا کے سمندر نظر آتا مشہور تھا کہ بابا ایک کڑے کے ٹھیر سے نمدار ہوا جو کسان اپنے کھیتوں میں کھاڑ ڈالنے کے لیے بڑا سا گھڑا کھوٹ کر اس میں گوبر، کھاس، پتے، بھوسا وغیرہ ڈال کر بھر دیتے ہیں اور فصل لگانے کے وقت کھیتوں میں ڈال کر خالی کر دیتے ہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ جب گڑھا خالی کرنے کے لیے بیلچوں سے خات باہر نکال رہے تھے تو بیلچہ بابے کی ٹانگ پر لگا کورا ہٹایا اس میں سے بابا نکل آیا خدا معلوم یہ سچ تھا یا جھوٹ مگر مشہور رہی تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابا کون ہے کہاں سے آیا ہے یا کس کا بیٹا ہے ہندو ہے یا مسلمان؟ سکھ ہے یا عیسائی؟ نام بھی خود ہی لوگوں نے بابا روٹی رام رکھ لیا بابا کبھی کسی سے مخاطب نہ ہوتا مگر جو جس مقصد کے لیے آتا بابے کو پورا پورا پتہ چل جاتا کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے بابا اس کی طرف بالکل نہ دیکھتا مگر کسی دوسرے آدمی کو اس کا تمام قصہ سنا دیتا مثلا اگر کسی کی بیوی بھاگ جاتی تو بابا بڑے پیار سے ڈوگری زبان میں کہتا دیکھو بھائی ذرا غور سے سوچ کر بتاؤ کہ کیا میں لوگوں کی بیویاں بھگاتا پھرتا ہوں اگر یہ دلے اپنی بیویوں کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسرے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنا موکالا کرے میں کوئی دلہ یا بھڑوا تو نہیں جو ایسے کام کروں اگر اس کی بیوی نے واپس آنا ہوتا تو بابا کہتا ساری زندگی اس نے وہیں تو نہیں گزارنی موٹی کو چار دن ایش کر لینے دو پیٹ بھر جائے گا آ جائے گی اسی طرح بابے کے پاس جو بھی آتا اسے پتا چل جاتا کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے بابا گالیاں بہت دیتا کبھی کبھی مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتا پھر بھی لوگ بابے کو پوچھتے بے حد عزت کرتے ریاست کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے سب میں بابا مشہور تھا دور دور سے لوگ سلام کے لیے آتے بابا کسی سے نہ کچھ مانگتا نہ سیدھے مو بات کرتا سب جانتے تھے بابا ننگی دلوار ہے جو کچھ زبان سے نکلے گا پورا ہو کر رہے گا ہمیر پور صدر بابے کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا کوئی بابے کے لیے کھانا پکا کر لاتا کوئی فروٹ کوئی مٹھائی لاتا مگر بابا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا اسے صرف پکوڑیاں اور سوکھا تمباکو پسند تھا دن میں چار پانچ دفعہ موں میں پکوڑی ڈالتا اور کبھی کبھی دانتوں کو تمباکو ملتا گاؤں میں سوائے دو تین امرود اور ایک دو پیڑ دیسی آم کے اور کوئی پھلدار درخت نہ تھا ان دنوں ریاست جمع کشمیر کا مہاراجہ برطاب سنگھ تھا مہاراج بیروں فقیروں کو بہت مانتا تھا سردیوں میں ہر سال دو بہنگیاں مٹھائی مخمل کی رضائی گدہ سرحانہ گاؤ دکیے پشمینے کا چوغہ دھسا پشمینے کی کانوں والی ٹوپی اون کی جرابیں دیسی ذری کی جوتی بابے کے لیے بطور نظرانہ بھیجتا یہ جانتے ہوئے کہ بابا مجزوب ہے سامان کے ساتھ چار آدمی بھیجتا تاکہ وہ بابے کو کپڑے پہنا سکیں وہ بہت کوشش کرتے مگر بابا کسی طرح کابو نہ آتا ایک تو بابے کا ڈر پھر بابے کے ہاتھ میں موٹا ڈھنڈا یہ بھی ڈر کہ اگر زبدستی کریں گے تو بابا کوئی بدعا نہ دے اگر بدعا دی تو ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا ادھر مہاراج کا خوف کہ اگر کپڑے نہ پہنائے تو شاید نوکری سے ہاتھ ہونا پڑے اگر حکم حاکم مرگ مفاجات دو تین دن کی جدو جہود کے بعد کسی نہ کسی طرح کپڑے پہنانے میں کامیاب ہو جاتے اور مخمل کے گدے پر گاؤں تکیے لگا کر بابا کو بٹھا دیتے کانوں والی ٹوپی اور اردگرد دھسہ اوڑ کر بابا بلکل گڑھا دکھائی دیتا گاؤں کے بچے عورتیں بھوڑے جوان بابے کے اردگرد دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے اور وہ نی مسکراہر سے بچوں کی طرح سب کو دیکھتا مٹھائی سب لوگوں میں بانٹی جاتی بابے کی آنکھوں میں شرارتی بچے کی طرح چمک آ جاتی ریاست کی ملازم اپنے فر سے صبح دوش ہو کر واپس چلے جاتے دوسرے دن بابا دن چڑھتے ہی ہمیشہ کی طرح ننگا چڑیا کے بوٹ کی طرح گگو بن کے تھڑے پر بیٹھا نظر آتا خوبصورت گاؤ تکھیوں اور گدیلے کی روئی تمام سہن میں بکھری ہوئی نظر آتی کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتوں کے موں میں ہوتے بابا ہمیشہ کی طرح مٹی کے تھڑے پر سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کسی کہری سوچ میں ٹوبا خاموش بیٹھا ہوتا بدن پر ککر یعنی برف جمی ہوئی سر کے بالوں اور بھووں پر برف کے چھوٹے چھوٹے ذرے دھوپ میں اس طرح چمکتے جیسے مو تھی بابا بڑے آرام سے دھوپ سنگتا کبھی اچھے موٹ میں ہو تو بھگت کبیر کے دوہے بڑے سر میں گاتا آواز میں ایسا سوچ تھا کہ لوگ سن کر دنگ رہ جاتے اگر کسی سے مزاک کرتا تو ایسا کہ سب ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتے جب گالیاں دیتا تو ایسی جو کبھی کسی نے نہ سنی ہوں حیران کن بابے کی کرامات کے سینکڑوں پسے مشہور تھے جس کو کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ سیدھا بابے کے پاس دورتا جب میری پیدائش کا وقت قریب آیا اس وقت گاؤں تو کیا شہروں میں بھی ڈاکٹروں کا نام و نشان نہ تھا جو عورت چھ سات بچوں کی ماں ہوتی وہ ڈاکٹر تو نہیں مگر تجربہ کار سیانی بن جاتی جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں وہ اتنی زیادہ تجربہ کار مانی جاتی ایسی ہی دو تین عورتیں ہر گاؤں میں دائیوں کا کام کرتی دائی چھٹے مہینے زچہ کو مٹھی چاپی مالش شروع کر دیتی بچہ پیدا ہونے پر حسب توفیق روپے کپڑے کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر چالیس روز کے بعد خوشی خوشی رخصت کیا جاتا کئی لوگ چھوٹا موٹا زیور بھی ساتھ دیتے دائی جتنی دیر تک زندہ رہتی ہر سال بے ساکھی کے تہوار پر کشمش اور گری چوہارے کا ہار پرو کر بچے کے لیے لاتی بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا جاتا ماں باپ کپڑے اور حسب توفیق روپے دیتے یہ رسم ہر بے ساکھی کو ہوتی میری نانی نے جب دیکھا کہ والدہ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے فوراں دوڑ کر دو چار عورتوں کو بلالائی اس زمانے میں یہ روائش تھا کہ زچہ کے پاس گرمی ہویا سردی کوئلے کی بھری ہوئی انگیٹھی ضرور ہونی چاہیے مکان کے روشندان کھڑکیاں سب بند ہو تاکہ زچہ کو ہوا بلکل نہ لگے چنانچہ انہوں نے آتے ہی انگیٹھی چلا کر والدہ کے پاس رکھ دی کچھے مکانوں میں صرف ایک دو کھڑکیاں ہوتی تھی وہ بھی بند کر دی ہر دس منٹ کے بعد ہرمل گوگل انگیٹھی میں پھینکتی جس سے کمرے میں اتنا دھواں ہو جاتا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا جب زچہ کو زیادہ تکلیف ہو جاتی تو دو اینٹیں زمین پر رکھ کر زچہ کو اس پر بٹھا دیتی دائی زچہ کو سہارا دینے کے لیے پیچھے بیٹھ جاتی ساتھ ساتھ یہ ہدایت ہوتی کہ زور لگاؤ جتنا زور لگاؤگی اتنی جلدی فارغ ہو جاؤگی زچہ اگر روتی یا شور مچاتی تو بھوڑیاں مزاگ سے کہتی بیٹا یہ تو پہلے سوچنا تھا اور تمام بھوڑیاں تجربہ کار پوپلے مو سے ہستیں یہی سب کچھ والدہ کے ساتھ ہوتا رہا دودھ بادام پستے کا کھڑا پلا پلا کر ستیا ناس کر دیا کبھی چار پائی پا لٹھاتی کبھی اینٹوں پر بٹھاتی غز جو دعو پیچھ آتے تھے سب استعمال کر لیے مگر کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی تین دن گزر گئے تکلیف سہتے سہتے والدہ قریب المرگ ہو گئی نانا کو میری والدہ سے بہت پیار تھا جب نانی نے رو رو کر سب حالات بتائے کہ کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی بلکل نٹھال ہو گئی ہے بولنے کی بھی ہمت نہیں عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھتی ہے گنزار کے اببا اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ کوئی امید نہیں ہے میرا نانا دوڑ کر بابے کی پاس گیا اتفاق سے بابا اس وقت اکیلا چار بائی پر بیٹھا تھا نانا نے کہا بابا میں اس وقت بڑی مسئبت میں ہوں اللہ کے آگے دعا کرو وہ مشکل آسان کرے میں نے تجھ سے کچھ نہیں کہا مگر آج تجھے ضرور میرے لئے دعا کرنی ہوگی دعا کر بچہ خیر خیریت سے پیدا ہو بابے نے بڑے غور سے نانے کی طرف دیکھا ایک پکوڑی پکڑ کر دھیمی آواز سے دوگری زبان میں کہا جا کھلائی دے نانا جلدی سے واپس آیا اندر پکوڑی بھیجی اللہ کے مہربانی کے پکوڑی موں میں ڈالتے ہی مشکل آسان ہو گئی نانے نے بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی کہا کہ بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر باہر لے آؤ مجھے کپڑے میں لپیٹ کر نانے کی گود میں دے دیا وہ سیدھا بابے کے پاس پہنچا ابھی نانا دہلیس پر ہی تھا کہ بابا بولا گوبندہ بابے نے نانے کا نام گوبند اور نانی کا نام پاریتی رکھا ہوا تھا پتہ نہیں لونڈا ہے یہ لونڈی مگر ہے ملکہ معظمہ راج کرے گی حیران کی اس بات کی ہے بابا ڈوگری زبان بولنے والا گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جو اردو کی علف بے بھی جانتا ہو مگر میرا نام بابے نے نہائیت سلیس اردو میں ملکہ معظمہ رکھ دیا والدہ کی پھپی سات بہن جو بے اولاد تھی پیدا ہونے سے پہلے ہی کہتی تھی لڑکا ہو یا لڑکی جو کچھ ہوگا میرا ہوگا لڑکی ہوئی تو نام پکھراج رکھوں گی اس نے تو مہینے پہلے ہی نام سوچ رکھے تھے مگر بابے نے ملکہ معظمہ رکھ دیا خالہ کا دل رکھنا بھی ضروری تھا بڑی سوچ بچار کے بعد یہ تیپ آیا کہ پہلا نام بابے کا دوسرا نام خالہ کا رکھا جائے اس لئے میرا نام ملکہ پکھراج ہو گیا بچپن مجھے بچپن میں اتنا پیار ملا کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو ایک خالہ جس نے نام رکھا دوسری نانے کی بہن جس نے ساری زندگی شادی نہ کی بہت بھولی بھالی ہر وقت خوش رہنے والی ہنسموک سیدھی سادھی ڈرپوک اور رحم دل تیسری والدہ کی چھوٹی بہن بارہ تیرہ سال کی اور چوتھی نانی مجھے اتنا پیار کرتی ہیں جیسے ان کے لئے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہو نانی کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی والدہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تو وہ اپنا سر دیوار سے پھوڑ لیتی نانے کی بہن جس کو سب پھپو نکی کے نام سے پکارتے تھے اس کو سوائے میرے کسی کے ساتھ انجس بھی نہ تھی ایک منٹ بھی وہ مجھ سے دور نہ رہتی اس کی دین دنیا سب کچھ میں تھی مجھے ہمیشہ عدب سے بلاتی بچوں کی طرح مجھ سے ڈرتی کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ کرتی کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں میرے نانا قریب تھے مگر بہت مہنتی تھوڑی سی زمین تھی جو تینوں بھائی مل کر خود کاشت کرتے تینوں لمبے اونچے اور طاقتور تھے گھر میں ایک بھینس مکھن دودھ کے لیے دو بیل کھیتی باڑی کے لیے اور ایک گھوڑا سواری اور چارہ لانے کے لیے اس وقت اچھے گھوڑے کی قیمت پانچھے روپے اور اچھا دودھ دینے والی بھینس کی قیمت آر دس روپے تھی سب سے کم قیمت زمین کی تھی کاشت کے لحاظ سے جو اچھی زمین ہو وہ تین روپے ایکڑ بکتی تھی نانا صبح کھیت میں کام کرتا اور شام کو ململ کا کرتا ہاتھ سے سیتا جس کی عجرت چھ آنے ملتی تھی مشین کے ساتھ سینے کے دو آنے کرتے اور چار پیسے سلوار کے مل جاتے اس طرح شام کو آر دس آنے کی مزدوری ہو جاتی چاول گندم گنا اور دالیں کھیت سے آ جاتی جس سے گھر کا خرچ اچھی طرح چل جاتا تیس چالیس من دیسی کپاس جس سے رزائیاں گدے اور خدر کا کپڑا کھیز چادریں بن جاتی سردیوں میں خدر کی چادر ایسی گرم ہوتی کہ بلکل سردی نہ لگتی میری نانی اور نانے کے بھائی کی بیوی دونوں گھر کا تمام کام کارچ سنبھالتی خدا معلوم وہ کس مٹی کی بنی تھی سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے اتنا کام کر لیتی تھی نانی گرمی کے موسم میں صبح چار بجے اٹھ کر دودھ کا مٹکہ لے کر دریا پر جاتی تاکہ برف کی طرح تھنڈے پانی کی وجہ سے مکھن زیادہ نکھلے گھر آ کر جانوروں کا چارہ ہاتھ کے ٹوکے سے بناتی ٹوکرے میں بھوسہ ڈال کر کونے سے پانی نکال کر دھوتی پھر چارے کے ساتھ ملا کر کھرلی میں جانوروں کو ڈال دی اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کے لیے تھوڑا تھوڑا گھی لگا کر پراتھے بناتی ہر ایک کو لسی اور اچار کے ساتھ ناشتہ دیتی ناشتے کے بعد دوپہر کے لیے ہنڈیا اپلوں پر رکھ کر دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر چکی پیستی مٹی کی ہنڈیا اپلوں کی دھیمی آنچ پر پکتی رہتی اس کے جلنے کا کوئی خطرہ نہ ہوتا اس کے بعد گوبر اٹھا کر تھاپتی جانوروں کو دوسری جگہ باندھ کر صفائی کرتی اگر جگہ زیادہ گیلی ہو تو خوشک مٹی کی ٹوکریاں ڈال کر سکھا دیتی تاکہ جانوروں کے پاؤں خراب نہ ہو گھر کا سہن بہت بڑا تھا جس کے چاروں طرف کچھے کوٹھے تھے ایک طرف جانوروں کا کمرہ پورے سال کے لیے بھوزا اور اپنے لیے اناج یہ کمرہ گودھام کا کام دیتا ایک تھارا پھوس کی چھتکہ جانوروں کے لیے باقی سب کمرے اپنے رہنے کے لیے سہن کے ایک کونے میں چھوٹا سا کنواں تھا جس پر لکڑی کی چرخی تھی ہاتھ سے پکڑ کر گھماؤ تو خالی بالٹی نیچے پانی میں چلی جاتی دوسری طرف گھماؤ تو بھری ہوئی بالٹی رسے کے ساتھ اوپر آ جاتی سہن کے درمیان میں تھوڑا سا اونچا تھڑا تھا جس کے ایرد کے چھوٹی سی کچھی دیوار اور دو تین چولے بنائے ہوئے تھے تاکہ سردیوں میں کھانا پکے اور کمرے میں دھوانا پڑے تھڑے پر لیپ پوچا گوبر اور مٹی ملا کر ایسا ساف ستھرا لیپ کیا ہوتا کہ سب زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اسی طرح کمرے میں تین چار چولے اور ایک بہت بڑا روبہ بنا ہوا تھا تاکہ شام کو کھانا بھی پکے اور کمرہ بھی گرم رہے آج کل لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر دھوان کش بنواتے ہیں کوئی ماربل کوئی لکڑی لگواتا ہے مگر گاؤں والے کچھے روبے کی کچھ اپنی ہی نہ بھولنے والی خوبصورتی تھی سب گھر والے اپنے اپنی رکابیوں میں سالن ڈال کر بیٹھ جاتے سامنے طوے پر گرم گرم پھل کے پکتے اتنے گرم ہوتے کہ ہر نوالہ پھونک پھونک کر موں میں ڈالنا پڑتا خدا معلوم اس کھانے میں کیا لذت تھی کہ آج باوجود لاکھ کوشش کرنے پر بھی ویسا مزہ نصیب نہیں ہوتا ان کچھے کوٹھوں کو سنبھالنا بھی میری نانی کا کام تھا کچھے مکانوں کی چھتوں پر شہتیر رکھ کر سرکیاں ڈال کر مٹی بچھا دیتے جب سب سرکیاں مٹی سے ڈھک جاتی تو گوبر میں بھوسا ملا کر اس پر لیپ کر دیتے چھت تیار ہو جاتی سردی ہو یا گرمی جب بارش ہوتی چھتیں ٹپکنی شروع ہو جاتی یہ بچاریاں تنور کی راکھ لے کر چھتوں پر ڈالتی جب بارش ختم ہوتی تو سب چھتوں پر لپائی کرتی دوپہر کو گرمی کے موسم میں سارے کمبے کے لیے تنور پر روٹھیاں لگاتی رات کے کھانے کے بعد تیل کا دیا جلا کر چرخہ کارتی کمروں میں پرولا اور مٹی گوبر ملا کر لپائی کرتی اس صفائی سے پوچھا مارتی کہ فرج صاف سترہ ہو جاتا کہ ہر ایک بغیر بننے پیڑی کے زمین پر بیٹھ جاتا ویسے بھی اس زمانے میں میز کرسیاں نہیں تھے گنے کی چھال کے بڑے نرم بننے بنتے گھر میں اگر مہمان آئے تو گاؤں کی تہذیب تھی کہ فوراں بننا دیا جائے برنا وہ شکایت کرتے دیکھو جی ہمیں کسی نے بیٹھنے کے لیے بننا بھی نہیں دیا رات کی کھانے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ کر اوکھلی میں مولا مار کر چاول نکالتی چھاٹ سے چھلکہ الگ کرتی کپاس کو بیلنے سے نکال کر بنولے نکالتی روئی کو پینجے سے پنجوا کر پونیا بناتی چرخہ کات کر سود بناتی اس وقت سکھر عورتیں وہ کہلاتی جن کے گھروں میں پندرہ بیس بستر اور چادریں فالتو ہوں ورنہ ان کو نکمی کہا جاتا گاؤں میں کوئی آٹے دانے کی مشین یا کھراس نہیں تھا ان سب کاموں کے علاوہ رات کو سوتے وقت نانا کو مٹھی چاپی کرنا سر میں مہندی لگانی کوئے سے پانی نکال کر نہلانا سر میں تیل ڈال کر مالش کرنا کپڑے دھونا نانے کو اس طرح سنبھالتی جیسے ماں بچے کو سنبھالتی ہے اتنا کام کرنے کے بعد مہینے میں دو تین بار مار بھی کھاتی میرا نانا بڑا دھلیر کھلے دل کا مگر سخت مزاج تھا پڑھا لکھا بلکل نہ تھا کبھی مشکل سے مشکل کام میں بھی نہ گھبراتا گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا خواہ ہندو سے سوت پر کرز ہی کیوں نہ لینا پڑے گھر میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دیتا جو چیز لاتا اتنی زیادہ ہوتی کہ ہر ایک کی نظر بھر جاتی مثلا آم کے موسم میں جب دوسرے گاؤں سے آم بکنے آتے تو ہر خچر پر دو بورے ہوتے جن کی پانچ چھے آنے فی بورا قیمت ہوتی بہت مہنگے ہوں تو دو آنے زیادہ ہو جاتے میرا نانا ہمیشہ پوری خچر کا سودا کر لیتا سب گھر والے چار پانچ روز جس کا جتنا جی چاہتا کھاتا دیسی آم چوستے ہیں کاٹ نہیں سکتے اچھے دیسی آم کراس پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے اسی طرح وہ دو تین بار پوری خچر خریدتے شام کو دریا پر جا کر آموں کو کپڑے میں باندھ کر تندرہ بیس منٹ پانی میں رکھتے برف کی طرح یخ ہو جاتے کنارے پر بیٹھ کر مزے سے کھاتے آج بھی مجھے سب کچھ یاد ہے شاید یہی وجہ ہے کلمی آم مجھے بالکل پسند نہیں پورے سیزن میں دو تین پھانکیں لنگڑے آم کی چکھ لیتی ہوں آج بھی اس طرح کے کھٹے میٹھے پتلے رس والے آم ملیں تو ضرور کھاؤں لاہور پہ کبھی کبار دیسی آم اگر اچھا ملتا ہے تو کھا لیتی ہوں نانے کا بھائی اردو فارسی پڑھا ہوا تھا وہ کھیت کے کام میں کوئی حصہ نہیں لیتا تھا کتابیں قصے کہانیاں حکمت کی کتابیں اس وقت عام قصے کہانیاں دیوب پریان جن میں شاہ بحرام گلب کاؤلی حضرت سلیمان سیف الملوک کی قسم کی ہوتی تھی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی جن میں سونے کے پانی سے بنی ہوئی تصویریں بھی تھی حکمت کا بہت شوق تھا اس لئے حکمت کی کتابیں بے شمار تھی تمام پہاڑ میں آچک اور سوزک کی بیماری تھی کسی کے گلے میں سراء کسی کا ناگ گرنے والا چلنے پھرنے سے آجز یہ چھے مہینے علاج کرتا مریض ہٹا کٹا تندرست ہو جاتا خوش ہو کر روپے کپڑے کئی دفعہ بھینز یا گھوڑا بھی دے جاتا اس لئے وہ بھی بڑے مزے سے رہتا کسی سے بات چیت بھی کم ہی کرتا سب گھر والے کہتے تھے کہ پڑھنے لکھنے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے خالہ جس نے میرا نام رکھا تھا یہ والدہ کی پھپی ذات بہنتی نرم مزاج رحم دل ہانس مک صفائی پسند یہاں تک کہ روپیہ پیسہ بھی ریج سے دھو کر ہاتھ میں پکڑتی دھولا ہوا برطن اپنے ہاتھ سے دھو کر استعمال کرتی کسی کو اپنے بستر پر نہ بیٹھنے دیتی ذرا سی چیز بھی خلاف مرضی ہو تو برداشت نہ کرتی بلکہ روپڑتی میری والدہ سخت مزاج قصے والی اپنی بات پر اٹل پانچوں وقت نماز کی پابند ہر روز قرآن کی دلاوت روزے کی یہ حالت کی چھوٹی موٹی بیماری میں بھی ناغنہ کرتی اردو کی پانچے کتابیں بھی پڑی ہوئی تھی اس لئے سب اس سے ڈرتے تھے بلکہ نانا نانی خالہ بھی ڈرتے تھے نانا بغیر والدہ کے مشورے کے کوئی کام نہ کرتے والدہ کو میرے ساتھ دیوانگی کی حد تک پیار تھا ایک منٹ میرے بغیر چین نہ آتا مگر پیار کا اظہار کبھی نہ کرتی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی گلے لگایا ہو یا سر موچومہ ہو پتہ نہیں ہجاب تھا یا پیار کرنے سے سب کی محسوس ہوتی تھی زندگی میں ایک بار بھی ایسا موقع نہ آیا کہ کبھی یہ احساس ہوا ہو کہ وہ مجھے پیار کرتی ہے اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا میرے چھے بچے ہیں اگر آج تک کسی کو گلے نہیں لگایا مو نہیں چوما اگر کبھی خود پیار کرتے ہیں تو ایسی شرام اور چھجک محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے چوری کرتے پکڑ لیا ہو بھت کی طرح کھڑی رہتی ہوں باقی سب گھر والوں کے لیے کیا مرد کیا عورتیں میں ان کے لیے کھلونا تھی سب کی جان خوا خود خدر پہنے مجھے ریشم کے کپڑے پہنا دے وہ بتاتے تھے کہ میں آٹھ مہینے کی عمر میں ہی باتیں کرتی تھی شاید اس لیے کہ ہر ایک میرے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتا مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے مگر وہ پاگلوں کی طرح اپنی زبان چلاتے رہتے ہر ایک کا جھگڑا ہوتا کہ اب مجھے تو اب تمہیں گھنٹا ہو گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا دن تمہارے پاس ہی رہے ہم بھی تو ہیں سنا ہے میں بہت موٹی اور کالی سیاہ تھی عرصے کے بعد بچہ دیکھنا نصیب ہوا تو سب خوشی سے پاگل ہو گئے اتنا پیار کرتے تھے کہ دن کہوں تو دن رات کہوں تو رات میری ہر خواہش پوری کرتے مگر میں بگڑا ہوا بچہ نہ تھی نہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلی نہ کسی نے کبھی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیا ہر وقت بڑوں کے ساتھ رہ کر آتے بھی بھوڑوں کی طرح ہو گئیں کسی قسم کی شوخی پھر بھی کوئی ذرا سی بات کرتی تو والدہ سے سخت ڈان پڑتی والدہ کی چھوٹی بہن جو بایہ تیرہ سال کی تھی میری دیوانی تھی اس کی یہی کوشش ہوتی کہ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہوں وہ بلکل سہیلی کی طرح تھی میں تین سال کی ہو گئی والدہ کو شوق تھا میں پڑھ لکھ جاؤں جو دنیا میں اچھے اچھے فن ہیں ان کی ماسٹر بن جاؤں دنیا میں میرا نام ہو گاؤں میں رہ کر یہ سب کچھ ناممکن تھا اس لئے والدہ نے میرے باپ کے ساتھ سلا کر لی